اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو اس کے مقصد کو بلکل کبصورت اور مخصر الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ کہا کہ Always remember the here after آخرت کو آپ لوگوں نے کبھی نہیں بھولنا Remember that you will indeed meet Allah and He will reckon your deeds یہ بات انسان کو ساری زندگی راہِ راست پہ رکھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک روز آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ساری کارکردگی کا جواب بھی دینا ہے اس وقت ایک رسم یہ بھی تھی کہ سود کا لیندین کا کاروبار بہت چلتا تھا اور وہ سود اس طرح والا نہیں تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ کسی نے کہا کہ یار مجھے سو روپیہ ادھار دے دو تو شخص نے کہا کہ یہ لو سو روپیہ لیکن اگلے چھ مہینے کے بعد میں تم سے ایک ہزار روپیہ لوں گا کہ وہ دے دوار داب اور انہائی صاف روپیہ اوڈای ساب کے بھوم responsive اللہ ، jeszcze اور گی نگل لہذا سود کے بارے میں اگر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو آج ختم کر دو اور آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے Your wealth in the farm of money or property however is yours to keep You will neither inflict nor suffer any iniquity This is where he explained the economic system کہ ہمارا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ نائنصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے شیطان ہمیشہ سے انسان کے ساتھ روزِ عزل سے لگی ہوئی ایک ایسی دشمنی والی مخلوق ہے جو اس کو بے راہ کرتی رہتی ہے تو شیطان کے بارے میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے راہ بے راہ that he will ever be able to lead you to astray in big things. So, beware of following him in small things. شیطان کے بارے میں بہت سے ایسے کلمات قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں جس کی وارننگ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاس سرمن میں اس طریقے سے دی